دادو شہر میں موٹر سیکل چھیننے اور اسٹریٹ کرائے میں اضافے کے بعد شہری احتجاج کرنے پر مجبور ہیں دن ہو یا رات شہری خود کو گیر محفوظ تصور کرتے ہیں شہری پولیس کی کارکردگی سے بھی مایوس ہیں جبکہ پولیس کی جانب سے جرائم پیش آفرات کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے تو ان کو چھڑانے کے لئے اہم اور شیاسی سکسیات کا تھانے پر تانتا بندہ ہوتا ہے جس سے جرائم پیش آفرات کی ہنسلہ شکنی کے بجائے ہنسلہ افضائی ہو رہی ہے دادو شہر میں جرائم میں روز مرہ اضافہ ہو رہا ہے یہاں پہ ایک ہفتے میں بیس سے زیادہ موٹر سیکلے چھینی گئی ہے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے یہاں کی پولیس ہاتھ پہ ہاتھ لے کر بیٹھی ہوئی ہے دادو شہر میں جو یہ جرائم بڑھ رہے ہیں ان کا بہت بڑا جو سبب ہے یہاں پہ سیاسی مداخلت ہے یہاں کے جو سیاسی باثر لوگ ہیں بولیس جو اپنی کاروائی کری ہے اور مجرموں کو گرفتار کری ہے اور اسی ٹائم پہ جو ہیں سیاسی لوگوں کے فون آ جاتے ہیں اور جو پولیس کو اپنا کام کرنے کے لئے روکا جاتا ہے ایک ماہ کے دوران چالیس سے زائد افراد اپنی موٹر سیکلوں سے مغروم ہو چکے ہیں جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم جرائم پیش آفراد کے خلاف بھرپور کاروائیاں کر رہے ہیں جس کے نتائج بھی حاصل کیے ہیں عید کے بعد دو تین دن میں کوئی کرائم کی ویر چلی ہے تو ڈی پیو صاحب اور افسران بالا کی طرف سے ڈائریکشنز ملنے پر ہم نے سرچنگ شہر میں کی ہے جو جو لوگوں سے مورسیکل تھیفٹ ہوئی ہیں یا کوئی ایکٹیو کرمنلز ہیں ان کو شناکت کرائیں گے اس کے بعد ان کو جو انوال ہوگا اس کو کیفر کردار پہنچائیں گے امن امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے جہاں شہری بے چینی کا شکار ہیں وہاں کاروباری زندگی پر بھی اس کے منفی اثرات پڑے ہیں پولیس کو دادو شہر میں امن امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہنگام اقدامات کرنے چاہیے تاکہ دادو کے شہری امن اور سکون کی زندگی گزار سکیں اسلام بہور آر نیوز دادو